اسلام علیکم میں ہوں کامل اور میرے ساتھ آج موجود ہے آدل اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہماری کومک بک ایشیو نمبر ڈو کہ یہ اس میں کومک بک کا کنیکشن ہماری جو ویب سیریز ہے اس سے کس طرح کنیکٹڈ ہے یہ کومک بک اس اپسوڈ کو دکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کومنٹ کریں لائک کریں اور بیل آکان پہ کلک کرنا نہیں بولی گا کو ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ہماری پہلی اپسوڈ نہیں دیکھی جو اپسوڈ جو ہم نے کی تھی کومک بک ایشیو نمبر ڈو پہ تو یہ ایشیو نمبر ڈو اسی کنٹینویشن ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کومک بک کے بارے میں اس کی کیا کہانی اس کی سٹوری کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری جو ویب سیریز ہے اس سے کنیکٹڈ ہے تو آدل آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کب اپسوڈ جو ایشیو نمبر ڈو ہم نے نکالی تھی یا آپ کو یاد ہے کہ کب نکالی تھی ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے پھر آہ 2011 میں ہم نے آہ آہ ای ٹھنک سمر کا ٹائم تھا شاید ہم نے اس کو آہ اس ایشیو کو نکالا تھا ہم نے اور سے پہلے ایشیو آن آئی تھی آہ اور اس میں ہم نے سٹوری کو کنٹینیو کیا تھا تو اس کا تو اس میں ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے سٹوری کو آگے لے کے پڑھیں گے اور اس میں یوسف عبداللہ جو مینگ کریکٹر ہے جو کہ مراک ہے اس کو اس کی تھوڑی سی پرسنل آئیف میں دکھائیں گے کہ وہ کس قسم کے اس کی کیا شخصیت ہے اس کی کیا ویلیوز ہیں تو تھوڑا اس کا ہمارا آئیڈیا تھا کہ لوگوں کو دکھائیں گے تو اس میں وہ ہم نے کوشش کیے دکھانے کی ہاں یہ کور مجھے یاد ہے اس کا نام ہم نے سوچ رہے تھے ٹریل آف فائر تو اس میں کہانی میں آگے پڑا چلے گا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا ٹریل آف فائر لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ کومک بک ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے یہ اویلیبل ہے فری ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن پہ ہے اور آپ اگر آپ issue number one پہلے پڑھیں اس کے بعد issue number two بھی پڑھیں تو پھر آپ کو اس ویڈیو کی جب اس ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا یہ کور ہے یہ عادل نے کور بنایا تھا تو اس کور میں ہم لوگوں نے کیا سوچ کے بنایا تھا کہ آپ اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اس کور میں اس میں تھوڑا سا ہم دکھا رہے تھے کہ اس کی تھوڑا مسٹریوس سا بھی رکھنے چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ پاورز ہیں کچھ جو یہ کر سکتا ہے اور تھوڑا اس کا کسٹیوم اور تھوڑا سا ایک کوشش کی تھی دکھائیں تو وہ آئیڈیا تھا کہ لوگ کور کو دیکھیں تو ہمارا امید تھی کہ یہ تھوڑا سی کیوریوسٹی بڑھے گی کہ یہ کون ہی رو ہے کیا کیا اس کا پاورز ہیں کیا کو سٹوری اس کے تو وہ اس کا پیچھ ایک آئیڈیا تھا اور اس میں آپ نوڈ بھی کر رہے ہوئے کہ اس میں کسٹیوم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جو ہم اب ویب سیریز میں لکھا رہے ہیں تو اس میں یہ چینجز جو کسٹیوم میں آئے وہ ایک کریکٹر کے ایولوشن ہوا ہے یا تھوڑا سا ہاں وہ اس کا سٹوری آگے پڑھ کے کچھ نئی آئیڈیوز پہ آتے ہیں تو تھوڑا سا کسٹیوم بھی تھوڑا سا آگے تھوڑا سا موڈے فائن کے لیکن شروع میں یہ ایک آئیڈیا تھا کسٹیوم کا تو یہ یہ کنٹینویشن ہے وہ ایشیو نمبر ون سے جو اگر آپ نے ایشیو نمبر ون نہیں پڑھی جہاں پر براک کی اپیرینس ہوتی ہے اب ادھر ہی ہم سین ختم کر دیتے ہیں اب یہ دکھایا کہ آہ کافی دن ہو گئے آہ اس وے جو ایشیو نمبر ون میں ہوا ہے یہ اگلے دن کا دکھا رہے ہیں کافی آہ یہ ہے ہاں یہ اس کے کچھ دنوں بات کا ہی آہمہ سے وہاں سے کہانی سر ہوتی ہے ہاں آہ اور ریس کیو سین ہوتا ہے تو ہم اسے کچھ دن بات کی کہانی ایک عجیب و غریب انسیڈنٹ ہوا ہے پارٹنگ آف میں ایک آدمی جو کہ اڑتا بھی ہے اس کی رپورٹس آئیں گے اور اس نے ریسکیو کیا کسی کو اور تو وہ خبریں جائے وہ ٹی وی پہ اور میڈیا میں سرکلیٹ کر رہی تو وہاں سے ہم نے کھانے سٹارٹ کی ہے جیسے ہم نے اس میں لکھایا ہے کہ جیسے یہاں پہ یو ایس میں ایک ٹرنڈ ہے بار اسے سے چل رہا ہے لیٹ نائٹ ٹاک شوز کا جو کہ پاکستان اور انڈیا وغیرے میں مشروع ہو گیا ہے کچھ عصے سے تو اس میں وہ یوزلی جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ آکے اس کا ایک اپنا منالوگ ہوتا ہے جو ہوت نیوز ہوتی ہے اس میں سے وہ آئی انسیڈنس آئیٹمز پک کر کے اس پہ ہیومیرز باتیں کرتے ہیں تھوڑے جوپس کرتے ہیں آرڈینس کو انگیج کرنے لیے اس میں وہیں دکھانے کوشش کیے ہیں لیٹ نائٹ شو ہے ہوسٹ ہے خبر جیسے بہت ہوت ہے جائے ایک خاتور کو تو اس پہ وہ تھوڑا سا مزال بھی کر رہا ہے اور آڈینس کو انٹرٹین کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا نوز دکھانے کوشش کی پہ یہ بھی دکھائیں کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی نیوز چیک کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ چینلز پہ ایکی نیوز چینل بھی ہے اور لوگ پہ پریشانے اور حیران ہو رہے ہیں کہ یہ اور اس پہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ نیوز میں ہر جگہ جہاں کلک کریں گے چینل وہاں نیوز میں آئے ہوئے کہ پھر یہ ایک شاپنگ ایک انٹرٹ ہوا ہے یہ نیوز دکھائیں کہ سرکرٹ کر دیے تو اس میں یہ دکھائیں کہ لوگ چینلز سوچ کر رہے ہیں لیکن ہزار کہ ایکی نیوز اس وقت چل رہی ہے اب یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سٹی میں چل رہا ہے کافی نیوز پھیل رہی ہے کافی لوگ جو ہیں اس کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے اب اس میں دوسرے پیج پہ ہم نے نووز سٹی دکھائے نووز سٹی کے نام سے اور ہم نے نیوز سٹی کو دماغ میں رکھتے ہوئے یہ بنائی تھی جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تو اس میں بتانی کچھ نہیں کہ ہم نے نووز سٹی میں ایک نئی تبدیلی آنے والی ہے اور اس کا آزاز ہے ایک نئی صبح کا آزاز ہے جیسا ہے اور پھر ہم نے کھانیوائی سے شروع کیا ہے کہ یوسف جو ہے وہ جو نووز سٹی میں اسلامیک سینٹر ہے وہاں سے جب ایک نواز بڑھ کے نکل رہا ہے جیسے لوگ نکلتے ہیں نواز کے بعد اور پھر وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو صورت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اکیلے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کو صورت کرواتا ہے ان کی آپس میں کچھ آئیڈیئیز ایکسچینج ہوتے ہیں گھر باتیں ہوتی ہیں تو اس میں یوسف عبداللہ کی پرسنیلیٹی دکھانے کوشش کی ہے کہ وہ ایک ہمبل اور ٹائنڈ ہارٹڈ آدمی ہے انسان ہے اور اپنی سپیریچول بھی ہے اور اس کو کمیونیٹی کا بھی حساس ہے تو یہ ہم نے اس میں دکھانے کوشش کی ہے یہ بیسکلی دکھا ہے کہ وہ جب وہ نیوز پھیل چکی ہے آرڑی سب لوگ کو پتا ہے اب سے اطم سے سین کٹ کے پھر دکھا ہے کہ جمعہ کے جن پہنچ گئے ہیں ایک نارمل ڈے گزر رہا ہے ایک آم دی ایک آم ڈے ڈے لائف یوسف عبداللہ جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آرہا ہے وہ اپنے جہاں رہتا ہے وہ سٹی میں رہتا ہے تو ہائیں پاک کر کے وہ یوں واکنگ ڈیسنس پہ مسجد ہے اسلامی سینٹر ہے وہاں سے نماز پڑھ کے واپس گھر جا رہا ہے راستہ گھر کو بزرگ ملتے ہیں ان سے کچھ باتیں ہوتی ہیں بزرگ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج کل یوں یہ قولیٹی تھوڑے ریر ہوتی جاری ہے یوں بزرگوں کا اطراب خدمت کا جذبہ چاہے وہ لڑکیاں ہوں یوں لڑکے ہوں ہمارے بچوں میں ہم کیا میسیج ہینا چاہ رہے تھے اس والے پیج میں جب وہ بزرگ کو ووک کروا رہا ہے تو اس میں وہ اپنی بزرگ اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے ہاں اس میں ہم نے بھی آج دے نہیں کچھ کی کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریلیجس کوئی سین دکھانا ہو یا کوئی امیج دکھانی ہو تو اس میں ہمیشہ بزرگ دکھاتے ہیں حالانکہ ہمارا فوکس یوٹھ پہ ہونے چاہیے کہ یوٹھ ایکٹیو ہونی چاہیے یوٹھ کے اندر ایک ویڈنیس ہونی چاہیے اسلام کی اپنی ویلیوز کی کہ ان کی کیا سپانسیبریٹیز ہیں اللہ سبحانہ تعالی کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کیا ان سے ایکسپیکٹیشن میں یوٹھ میں ایج میں تو ایٹھنک موسیقی میں دکھانی کوشش کی اور جو بزرگ ہیں وہ اسی بات میں خوش ہو رہے کہ یوسف عبداللہ جیسے بچے بھی ہیں یا لڑکے بھی ہیں جس کے اندر جذبہ ہے جو تقویٰ بھی رکھتے ہیں اور حضور بھل کا اترام بھی کرتے ہیں تو اوہی سب بات اس میں ہو رہی ہے اور حضور وہ بھی بتانے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں سب لیو کیا جو تم کر رہے ہو کاش کہ میں بھی اتنا وقت ایسی بزارتا تو اس طرح کا میں نے ایسی دنی کوشش کی کہ آپ بڑا پہ یا بزرگ بننے کا انتظار آپ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے آپ وقت دیا ہے آپ جوان ہیں آپ کے بستانست ہے آپ اچھے کام کریں آپ جو ویلیوز ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں جو سنت میں ملتی ہیں آپ ان کو اپنی کوشش کریں اس کو فالو کرنے کی اور توسروں کو بھی جیسے ہماری یوت کو ہونا چاہیے سیکنڈ پیج میں پہ ہم نے اس کو دیورٹ کر کے دکھایا ہے کہ نہ صرف مسلمان کمینٹی کی ساتھ بل اگر آپ ایک انٹرنیشنل کمینٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ملک کے لوگ رہتے ہیں ہر ایتنیسٹی سے ہر ریلیجن سے ہر دیفرنڈ دیفرنڈ حصوں سے دنیا سے وہاں رہتے ہیں تو آپ کو سب کے ساتھ اچھا سلوک اور سب کے ساتھ برتاو آپ کا اچھا ہونا چاہیے ہم نے نیکس پیج میں وہی دکھایا تھا کہ چلتے چلتے وہ آپ گھر کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر بہت ساری مارکٹس ہوتی ہیں فارمرز مارکٹ ہوتا ہے پھل بکرے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے دکھانے کوئی شکی ہے کہ یوسف جو ہے وہ کمینٹی میں سب کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو وہی دکھائیں کہ وہ نیبر ہوت میں سب جانتے ہیں اس کو کیونکہ یہ نیبر ہوت میں سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے میں اچھے اور ہلپ پکر تعلق ہوگی تو جیسے یہ گزر رہے ہیں یا مسٹر ریکارڈو دکھائیں شاپ اونر ہیں گروسری اور فروت سٹور کے تو یوسف کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور یوسف کو وہ اپلز خرید رہا ہے اپنے ایک اور نیبر کے لیے سید خرید رہا ہے ہم نے ایک ایک ہنٹ بھی دی ہے جو نیچے والے پینل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سیمز لیکھ جس یسٹری در ای موڈ ایرزونا تو لیو وید گروین پا تو اس میں ہم توڑا سا کیا کہانی دکھا رہے ہیں کنیکٹ کرنے کوش کر رہے ہیں کہ ایرزونا سے جو ایک ایک سٹیٹ ہے یہاں پر یو ایس میں ایرزونا وہاں سے تعلق رکھتا ہے ایرزونا یہ نوہ سیٹی ہمیں دکھائیں گے اس کوس پر اس لیوپ شٹی ہے اور ایرزونا جو ہے وہ بلکل ہی ویسٹ کوس پر تھوڑا سا ڈیزرٹ لائک انمارنمنٹ ہے وہاں پہ تو وہاں سے یوسف جیف نے موڈ کے آئے تھا جو کہ آپ ایشو فور میں دیکھیں گے سٹوری اوریجنز کی جب نے بنائی ہے کہ یوسف کا شروع کی کہانی کیا ہے تو اس میں وہ پھر اس کو کنیٹ کر سکیں گے تو یہ اس کی طرف ریفرنس ہے اب جائیں تو دیکھیں اب یہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو اس میں وہ اپنے 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 بلڈنگ دکھائیں جیسے ہوتی ہیں یارشکی میں ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں اپارٹرنس ہوتے ہیں اس میں سب میل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایتنسیٹی کے لوگ تو وہ ہی دکھائیں کہ وہ لابی میں انٹر ہوا ہے اور ایک آدمی دکھائیں وہ اپنے میل باکس پر چیک کر رہے چونکہ یہاں پہ آپ لابی میں جب انٹر ہوتے نیویورک شٹی میں اسپیشلی تو آپ کے میل باکس وہ نیچے ایک سائٹ پہ لگے میں تو آپ آتے ہوئے اپنے میل چیک کرتے ہیں آپ پھر جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہم نے دکھائے کہ ایک شخص جو اپنے میل چیک کر رہا ہے لوگی میں اور یوسیف جا کے اپنی میبر کے گھرٹی ہو جا رہا رہا ہے میسز مارگن دکھائی ہے جو اس کی میبر رہے سالوں سالوں سے یوسیف کو بہت پسند کرتی ہے تو یوسیف ان کے لیے ایپل لے کھا ہے بہت خوش وری اس ایپل پائے بنا ہوگی تو چیزیں شیئر کرتے آپ اس میں آپ نے دکھائے کہ ایک ایپ 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 کرتے ہیں اور ساتھ مل کے رہتے ہیں یہاں پہ اور اس مل میں یہی بہت اچھی بات ہے یہاں پہ کسی بھی آپ بیک گراؤنڈ سے ہو کسی بھی کنٹری سے آئے ہو تو یہاں سب مل جل کے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایو ایل ایلیمنٹس اور برے لوگ ہر جگہ دوسروں کی ویلیوز کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں نے دکھائے ہم نے کمیویٹی جو مل کے رہ 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 اچھا ریلیشنشپ ہے آپ سیکھنڈ بہت دکھائے کہ نیوز میں کچھ اور پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بتائے کہ یہاں پر کچھ آگ لگی بڑی آگ لگی ہیں وہاں پہ پھس رہی ہیں اور وہاں پہ فائر فائٹرز پہنچے ہیں کہ کوشش کرنے آگ ہو جانے کے تو خبر چلی رہی تھی کہ یہاں بھی ہو رہا ہے شہر میں پھر ہم کٹ کر کے ایکشن پہ آئے کہ دون ٹاؤن نوورسٹی کا اور بڑے بڑی آگ لگی رہی ہے اور اوپر فائر فائٹرز بھی پہنچے ہیں اور ہم دیکھ سکتے کہ ہیلی کھوٹر بھی ہور کر رہا ہے چینل کا اور اس کو پانی سے بجانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ ہم نے چین دکھایا ہے اور یہ بھی دکھا ہے کہ فائر فائر فائٹر چینل پر حسین ہے کافی سوطناز سیچویشن ہوئی بھی اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ اوپر سے چیز بلڈنگ کی طرف اٹھتے بھی جا رہی ہے ایک روشنی سی بھی ہے اور ایک ٹریل بھی ہے پیچھے اور ایک کامیٹ کی طرح بلڈنگ کی طرف جا رہی اور لوگ ایتم سے پر چیف دیکھ چیز بلڈنگ کی طرف جا رہی ہے ہم دل یہاں پہ فائر فائٹرز جتنی تاریخ کی جائے اتنا کم ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کے لوگوں کو بچاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا رن کیا ہے آپ کس ریلیجن کے ہیں بس وہ آپ کی جان بچانے آتے ہیں اور خطرے میں جاتے ہیں تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے اور پہ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ایکشن شوٹ دیا براک کا جیسی وہ بلڈنگ کے انٹر ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اور پہ ہمیں ایک ریل شوٹ دیا جس میں بیچے آپ دیکھ سکتے سارے لوگ جمع ہوئے میں اور ایک کموشن سا ہے اور اوپر سے برا جو ٹاپ ملڈنگ کی ٹاپ پہ توڑتا ہوا انٹر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے انٹر ہوتی دیکھتا ہے کہ ایک فائر فائٹر جو بھیوش پڑھا ہو اس کی آسیجن جو تھا اس کا وہ کافی لو ہو چکا اور وہاں پہ پسا ہو ہے رب کے در پھر اس میں دکھایا ہے کہ فائر فائٹر جو پڑھا آیا ہے فائر فائٹر ساتھ اس میں آگ نظر پڑھتی اس میں اور آگ ہے تو وہ فائر فائٹر کو اتھاتا ہی جیسے ایسے اتھاتا دیکھتا کہ ایک شخص بھی وہاں جو وہاں کے ریزیڈنٹ اش ہے ایک عام آدمی وہ بھی پسا ہے اور وہ مدد کے لیے بھلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں بھی باکس ہے جو اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تو اس باکس کیا میسٹری ہے اس کے بھی اپنی ریویل نہیں کی اس باکس بس دکھائیں اس میں باکس ہے براک کے حمالے کرتے گا اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو چاہتا ہے کہ براک کو دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو میں ٹرسٹ کر سکتا ہو اور کوئی آپشن نہیں ہے تو براک کو اس پر دکھائے تو نہیں ہے لیکن یہ مطلب انڈرسٹینڈنی یہ کہ اس براک کو اس میں باکس دے دی رہے ہو اور پھر دکھائے کہ ان کو چھوڑتے ہی وہ اوپر واپس جاتا ہے کیونکہ ذائری بات ہے ہاتھ نہیں جانی تو آپ کبھی کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ اور پہلے تو لوگ اس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن بات بخت نہیں ہے نا ٹائم ہے وہ پورا واپس بنڈنگ کے اوپر جا رہا ہے اور پھر وہ ہمیں دکھائے کہ وہ اپنی پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ elements کو منیپلیٹ کر سکتے چاہے وہ fire چاہے مینیٹک فیلز چاہے وہ stones یا rocks اور اس طاقت جو elements ہیں ان کو منیپلیٹ کر سکتا ہے تو پھر دکھائے ہم نے اس میں بسم اللہ رحمہ رحیم پڑھ رہا نہیں سکتے اللہ کے نام سے شکر کر رہا بسم اللہ رحمہ 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 اور اپنی اللہ تعالی نے اس کو قوت دی ہے جو جو اس کو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے آرک وہاں سے لے جاؤ کسی اور طرف تو یہ دکھائے کہ اپنی پاور کے ذریعے وہ آرک جو اس کی طرح کرتا ہے وہ کسی کرتا ہے وہ ایسی فیلز کریٹ ہوتی ہیں آرک جو آرک کی جو elements ہیں molecules elements کہلے ہیں وہ ایک دم سے اٹریک ہونے لگتے ہیں اس طرف آرک جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور آرک کو فالو کر رہی ہے تو آرک کسی کا ایٹمیسفیر لے کے وہ بلڈنگ سے اوپر ایٹمیسفیر کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اوکسیزن جہاں ختم جاتی ہے آرک جاتی ہے تو اس کا ایٹمیسفیر تک لے جاؤ جاتی ہے تو وہ اس میں دکھائے ہم نے یہ بھی اس میں دکھائے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لے کے سٹارٹ کرتا ہے جتنا بڑا کام چھوٹا کام بڑا کام کچھ بھی کھانا کھا رہے ہو یا کچھ بھی کرنے ہو اللہ بسم اللہ رحمہ 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 سٹارٹ کریں تاکہ اس کام میں برکت ہو اس سین دکھا رہے گے کس طرح آگ بجائی اس میں بسیکلی اس نے اپنے ارگلد بھی ایک شیل سا بنالیا اس کو آگ پولے کے آسمان کی طرف جا رہا ہے اور ایسی پہنچتا ہے آتیجن جہاں نہیں ہوتی وہاں جاں ایک در سے آگ ہو جاتی ہے وہ بلڈنگ جو آگ سے خالی ہو جاتی ہے وہاں پہ سموک اور ڈیبری رہ جاتا ہے تو یہ دکھائیں ہیران ہیں پریشان آگ اور خوش ہو رہے کہ جب سے یوسف ایرزونا سے موگ ہوا ہے اب جا کے وہ اپنی پاور کو ڈسپلی کر رہا ہے اب تک براد سین پہ نہیں آیا تھا پہلی دفعہ ریشو میں دکھائے پہلی سیکنڈ انسیجن دکھائے جس پبلک آئیم اگر سر آگی ہے چینج کرتے ہیں اور پھر ہم ایک اور ایک اور کیلیکٹر کمیٹیوز کے روبر ایز جو کہ چیف ایز میڈیا کمپنی کا اور دکھائے کہ وہ خوش نہیں ہے اسٹوری وہ خود پڑھ سکتے کہ وہ خوش کیوں نہیں ہے وہ اس بات بھی خوش نہیں ہے کہ جو شخص جس نے باکس دیا تب اور آپ کو باکس دینے میں کامیاب ہو گیا ان کو بھی وہ باکس چاہیے تھا تو اس باکس کے کیا راز ہے کیا ہے یہ سب لوگ سٹول یہ آگے پڑھ کے دیکھیں گے لیکن یہ آدمی ہے اور کچھ بہائین آس سیمز بھی کچھ چل رہا ہے سیکر سوسائیٹی دکھائیے جو آگے ہم دیکھ سکتے ہیں سیکر سوسائیٹی کیا ہے یہ جو میڈیا کنٹرول کرتا ہے ہر سوسائیٹی میں ایک elite ہوتی ہے کوئی بھی country لے وہاں پہ elite ہوتی ہے جو decision کساب دیکھ دیکھ دیں کچھ چیزیں سیکرٹی ہوتی ہیں ان میں کچھ بری چیزیں بھی ہیں کچھ ڈارٹ چیزیں بھی ہیں جیسے ہم سب کو پتا ہے تو اس کی طرف یہ تھوڑا اشارہ ہے کہ ایسی بھی لوگ ہیں اور روپس ہیں جو سیکرٹی ہیں جو openly کام نہیں کرتے لیکن پیچھے سے وہ اپنا ایجنڈا پورا کر رہے ہوتے تو سٹوری اشارہ اس طرح ہے اور اس میں کوئی elude کر رہا ہے کہ ہمارا ماسٹر خوش نہیں ہے جو ان کا لیڈر ہے یہ سب تو ایک گروپ ہے کام کر رینکنگ ہیں ان کی دیفرن مشن سب کے اپنے کوئی گورنمنٹ میں ہوگا کوئی میلیٹری میں ہوگا کوئی فارمسٹیوٹیکل انڈسٹریز میں ہوگا تو یہ سب ڈیفرنٹ ان کے وہ ہیں ان کے آرمز آپ سمجھ لیں تو اس پہ ہم نے ایک سیکرٹ میٹنگ دکھائی ہے جہاں پہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں جو ایویٹس ہوئے ہیں اور اپینٹلی وہ جو شخص باکس بکڑا رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس بات پر خوش نہیں بچ کیسے گیا بچ کیسے گیا اور ابھی بات نہیں کہ بچائے بچائے ہیں باکس وہ حوالے کر دیا کسی کو تو پلین گرڑڑ ہو گیا ان کا بسیقلی اس پہ وہ کافی مصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ہم نے وہ دکھایا ہے مگوگ کی جو انٹریسٹی ہے کہ کریچر ہے اس کریچر کے بارے میں کیا ہاں تو بیسکلی ہم نے انڈرگراؤن ہیڈکورٹ ان کے انڈرگراؤن لیئر بھی ہے جہاں پہ یہ اپنی ایکسپریمنٹیشن کرتے ہیں اور ان کی اپنی جو بھی کلیننگ ہے جو تکنالیجی جو بھی کرتے ہیں تو وہ دکھانی کوش کی ہم نے اور پھر ہم نے کریچر انٹریڈیوز کیا ہے مرہوت کے نام سے جو کہ ایک ڈیفرنٹ ڈیمنشن کا ہے آپ اس کو جنوں کے ڈیمنشن کا بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے اس کو کابو کیا ہے اور اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اور یہ کافی پریشان ہے کہ براک کون ہے کہاں سے یہ ٹپک پڑا اور ان کے سارا پلانز ان کے جو ہے گربڑ کر دی ہیں تو اب وہ کہہ رہے کہ وقت کا مقاملہ کرنا ہے کیونکہ یہ جو بھی آئے اور اس کی سمجھ میں آگئی ہے کہ اس کی ہماری ویب سریز دیکھیں جس میں یوسف فوریسٹ میں ہے تو وہاں سے آپ کنیکشن کر سکتے ہیں کہ یوسف کی پرسنیلیٹی کیا تھی ایشی نمبر ٹو میں اور جب ہم نیکس ٹائم ایشی نمبر تھری کو جب ہم ریویو کریں اس کے بارے بات کریں اس میں یوسف کے بارے میں اور پڑھا چلتا ہے اور اس مسٹری کو رکھتے ہوئے ہم ایپسوڈ نمبر ایشی نمبر تھری پہ جائیں گے جہاں پر ہم ڈسکس کریں گے وہ باکس کے اندر کیا ہے کیا چیزیں ہیں تو ضرور کریں ان کو پڑھیں تو آپ پھر ہماری ایپسوڈ دادا انجوئی کریں گے اور اس کامی بک پہ تھوڑی سی اور بھی آدل کی پرانی ڈروائنگ ہیں جو ہم کانسپٹ آرٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ براک کا جو کوسٹیوم ہے وہ کس طرح ایوال ہوا تو وہ بھی آپ انجوئی آرہ بھی ایسی سکیچ بنایا تھا میں نے ایسی بیٹے بیٹے آئیڈی دماغ میں آرہے تھے کہ براک کا کانسپٹ اور تو یہ مسی سکیچ تھا اور اگر آپ لوگوں بھی ٹاک ہے ڈروائنگ کو اپسوڈز میں ڈال سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں اپنی آرڈینس کو کچھ ہمارے فینز نے ہمیں سبمیٹ کی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی لیے یہ کافی ہے آج ہم نے ایشو نمبر ڈو کو ریویو کیا تھوڑا سا آپ دیا کہانی بتائی آپ اس کامی بو کو ڈاؤنلوڈ کریں یہ فری آویلیبل ہے اس کو اور ہماری ایپسوڈز بھی دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ٹائم پھر ہم آئیں گے ایشو نمبر تھری کو دسکرس کرنے اس میں تھوڑی سی اور کہانی ہے جیسے آپ قاسم اور قریم کو دیکھ رہے ہیں تو ان کا بیک ڈراؤپ کیا ہے یہ چھوٹ سیکرس کون ہیں تو ایشو نمبر تھری پہ ہم دسکس کریں گے چلیں نیکس ٹائم کیلئے پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ